الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ بابرکات کے لئے لا تعداد انگنت رحمتیں لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لئے آپ کی اہلِ بیتِ اتحار علیہم السلام اور آپ کے جان نصار صحابہ اکرام علیہم ردوان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمہ آمین محترم خواتین و حضرات معزز سامینِ کرام ناظرینِ گرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت زیادہ امت کے اندر یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں جادو جنات کے کالا علم کے اور آسیب و سحر کے اتنے خطرناک اور اتنے حالت خراب ہونے تک یہ معاملات پہنچ گئے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا انسان اس کا شکار نظر آتا ہے اس کی کچھ علامات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن آج میں اس کا علاج آپ کو جو بتانے لگا ہوں جو لوگ آستانے پر پیر صاحب نہیں آسکتے جو لوگ آستانے پر نہیں آسکتے بہت دور دراز ہیں آنے والے تو آ جاتے ہیں امریکہ سے لندن سے فرانس سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا بھر کے ممالک سے لوگ الحمدللہ خان کا ہے اولیاء رزویہ سیفیہ دارالعلوم باب محمدی جامعہ جلانیہ رزویہ ہسنین آباد شریف گلبرگ تھری لاہور کینٹ میں پوری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے آنا ہوتا ہے اور جو بیچارے نہیں آسکتے وہ گجرہ والے بیٹھے ہوں سیالکوٹ بیٹھے ہوں فیصلہ باد میں ہوں ملتان میں ہوں کراچی میں ہوں پاکستان کے کسی شہر سے بھی وہ پہنچنے سے قاسر ہوتے ہیں آجز ہوتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت سابزادہ اللامہ حافظ پیر محمد الرسلان الرزا الرزویہ السیفیہ المجددی زیدہ مجدہو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کا ایک بندوبست کیا ہے نورِ شفا بکسا اس باکس کے اندر جو لوگ نہیں آ سکتے جن کے اوپر جادو کے جنات کے کال علم کے معاملات ہیں اور وہ آ نہیں سکتے علاج نہیں کروا سکتے کرایا بھر کے نہیں پہنچ سکتے تو وہ گھر بیٹھے یہ شفایہ باکس جو ہے اس کو وہ منگوا سکتے ہیں یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ ہر طرح کا پیکج موجود ہے جو علاج معالجہ کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں تو یہ بزریہ پارسل آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ کو بہ آسانی پہنچ سکتا ہے آج میں جو علاج آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑے درویش اور نیک بزرگ جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے یہ مجھے عطا کیا عمل میرے استازِ گرامی میرے مرشدِ گرامی ان کی نگاہِ انعیت سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظرِ رحمت سے یہ بڑی پور شفا یہ عمل ہے اس کی اجازت پوری امت کو ہے آپ خود بھی اس پر عمل کریں خود علاج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شفایہ پیکج جو ہے نورِ شفا پیکج اس کو آپ اپنے گھر بیٹھے پارسل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں سکرین پر نمبرز موجود ہیں ان پر آپ رابطہ کر کے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ اللامہ مولانا حافظ پیر محمد الرسلان الرزا الرزوی الحنفی السیفی مجددی صاحب اور ان کے پورے رفقہ نے ان کے پورے ساتھیوں نے پوری ٹیم نے ماشاءاللہ اس پر میند کی ورک کیا ہے تو آپ اپنے گھر بیٹھے وہ منگوا سکتے ہیں دم کی ہوئی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی وہ آیات جو سات منٹ کے اندر اندر آپ یہ پڑھائی کر کے جنات جسم کے اندر جتنے بھی ہیں ان کو جلا سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر روحانی پاور ہونی چاہئے روحانی طاقت ہونی چاہئے سید وارس شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بینہ مرشدہ راہ نہیں ہاتھاں دے تے ددہ باجنی رجدی کھیر سائیں تو بغیر کامل استاد کے اگر فیض آپ کی زبان سے جاری نہیں ہوا تو کلام اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے معاذ اللہ کلام اللہ کی طاقت تاثیر وہی ہے لیکن ہماری زبان وہ نہیں ہے سو جھوٹ بولتے ہیں غلط باتیں ہو جاتی ہیں اور نماز کی پبندی نہیں ہے سومو سلات کی پبندی نہیں ہے تقوی پرہزگاری نہیں ہے اس میں ہماری کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے اگر کلام اللہ پڑھنے سے فیض نہیں ہوا تو کلام اللہ میں کمی نہیں کمی ہمارے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے تو کسی اللہ والے کے ساتھ ایک تو بات یہ جڑ جائیں کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں کسی بھی اللہ والے کی رہنمائی میں آ جائیں ایک یہ بات دوسرا رزق حلال رزق حلال کھائیں اور نماز پانچ گنا کی پبندی کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں لا تعداد پڑھیں انگنت پڑھیں ورد زبا رکھیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے یقین کو مضبوط کریں دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ساری اکٹھی کر لیں تو اللہ کے سامنے وہ اشرِ اشیر بھی نہیں ہے پوری کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک وآلہ کی ہے سپر پاور طاقت ہے لیکن ہمارا یقین کمزور ہے یقین کو مضبوط کیجئے کلام اللہ پڑھیں لیکن بے یقینی سے نہ پڑھیں قرآن مجید کی ایاتِ بیانات کا ورد کریں بے یقینی سے نہ کریں اسماع الحسنہ کا ورد کریں بے یقینی سے نہیں کریں یقینِ عاظم کی دولت آپ کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہی ہو اور آپ کا یقینِ عاظم ہو کہ میں نے اللہ کو پکارا ہے میرے اللہ نے میری پکار سن لی ہے خالی وظیفوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک یقینِ عاظم نہ ہو جب تک اللہ کے ساتھ اعتقاد ٹھیک نہ ہو اور اگر کسی کا کالے علم پر تو یقین ہے کہ وہ جلدی اثر کرتا ہے لیکن قرآن پر یقین نہیں قرآن کے بارے میں یقین کمزور ہے اللہ کے سماع مبارکہ کے ساتھ یقین کمزور ہے تو پھر اس کو فیض کیسے حاصل ہوگا تو میں بتا رہا تھا کہ چاہے کالا جادو جتنا بھی پرانا ہو کالا علم جتنا بھی پرانا ہو آسیب ہو سحر ہو جل کر خاک ہو جائے گا یہ چار آیاتِ بینات پڑھ کر پھونکنے کی دیر ہے یہ چار آیاتِ بینات اس کے سر پہ بھی پڑھ کے پھونکیں اور اس کے دائیں کان میں بھی پڑھ کے پھونکیں پھر پروردگارِ عالم کے کلام کی طاقت دیکھیں جتنا بڑا بڑے سے بڑا بھی کوئی ہیوی قسم کے کافر جنات ہوں گے اللہ رب العزت کے کلام کی طاقت سے یا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں گے اور اگر وہ توبہ نہ کی تو جل کر خاک ہو جائیں گے جل کر راک ہو جائیں گے وہ اور پروردگارِ عالم کے کلام سے شفا مقدر بن جائے گی اور جس طرح میں نے بتایا کہ جادو اگر کسی پر چل جاتا ہے سہر ہو جاتا ہے اگر سہر کا اثر ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ سہر کا اثر بھی ختم فرما دے گا جادو جس کی اوپر چل جاتا ہے اس کی نہوست اس کی نہوست سے چنگا بھلا اچھا بھلا خوشحال گھرانا نئی نئی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نئی نئی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے مصیبتوں میں گھر جاتا ہے گھروں میں نائتفاقی ہو جاتی ہے کل کل ہونا شروع ہو جاتی ہے ناچاکی ہو جاتی ہے جس گھر کے اندر جادو کے اثرات ہو جاتے ہیں آسیب ہو جاتا ہے سہر ہو جاتا ہے اور یاد رکھیں سہر پرانا ہو جائے جادو پرانا ہو جائے تو اس سے شیطانی جنات بھی گھروں کے اندر آ جاتے ہیں اور جب شیطانی جنات گھروں کے اندر آ جاتے ہیں تو حافظ صاحب پھر کیا ہوتا ہے شیطانی جنات آ جاتے ہیں تو ان اچھے بھلے گھرانوں کے اندر لڑائیاں جگڑے ایسے جنم لیتے ہیں نہ رکنے والا لڑائیوں کا سلاب شروع ہو جاتا ہے ایک طفانے بتتمیزی شروع ہو جاتا ہے شدید اختلافات میاں بیوی کے درمیان اولاد اور ماں باپ کے درمیان بہن بھائیوں کے درمیان اور مرزیں بیمارییں ایسی لا علاج اور سمجھ نہ آنے والے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں رزق روزی میں بے برکتی کاروبار میں بے برکتی تجارت میں بے برکتی کاروبار فیکٹری کارخانے میں بے برکتی اور بے برکتی حافظ صاحب یہاں تک ہو جاتی ہے کہ وہ کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک کورس ترتیب دیا ہے ایک پیکج ترتیب دیا ہے صحر کے اثرات کو جادو کے اثرات کو آسیب کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے دم کی ہوئی ساری چیزیں اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی آیاتِ بیانات سے دم کی ہوئی پڑی ہوئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں یہ ان لوگوں کی سہولت کے لیے جو آ نہیں سکتے تو وہ گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں اور اس کا جو انہوں نے حدیعہ وغیرہ کیا ہوا ہے وہ اس کے حساب سے انہوں نے وہ جو چیزیں اس کے اندر پیک کی ہیں بنائی ہیں تیار کی ہیں آپ گھر بیٹھے پارسل کے ذریعے منگوا سکتے ہیں اور ان کو منگوانے کے لیے درجزائل نمبروں پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں لیکن یہ جادو اور آسیب اس کی کچھ علامتیں ہیں کچھ نشانیاں ہیں ایمی نہیں کہ ہر ایک کے گھر میں جادو ہو گیا ہر ایک کے گھر میں جادو نہیں ہوتا ہر ایک کے گھر میں جنات نہیں آتے سہر اور آسیب کا اثر ہر گھر میں نہیں ہوتا جن گھروں میں ہوتا ہے اس کی نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چاند نشانیاں ہیں پہلی نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے اوپر جادو چل جائے آسیب کا اثر ہو جائے جنات کا اثر ہو جائے شیعتین کا اثر ہو جائے وہ انسان جب صبح اٹھتا ہے نا مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا بچی ہے بودھا ہے جوان ہے کوئی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو جسم اس قدر درد کرتا ہے نا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جسم کہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسے جسم ساتھ ہی نہیں دے رہا یہ اس کی ایک نشانی ہے دوسری نشانی طبیعت میں چڑچڑا پن ہر وقت کل کل کرنے کو دل کرے گا لڑائی جھگڑا کرنے کو دل کرے گا اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے انسان جس کی اوپر جادو آسیب اور سہر کا اثر ہوتا ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے ہر وقت ہر وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہے ہر وقت اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کو بلا رہے ہر وقت اس کو مختلف آوازیں آتی ہیں کانوں کے ساتھ شائیں شائیں ہوتی ہے کبھی کوئی ایسے جیسے گزر گیا شرر کر کے آواز جاتی ہے کبھی ادھر سے شرر کر کے آواز جاتی ہے جیسے کوئی ابھی گزر گیا ہو اسی طرح ذین موف ہونے لگتا ہے ذین موف ہونے لگتا ہے اور بے سوچے سمجھے اس کی باتیں ہونے لگتی ہیں جس کو اس کو خود کو پتا نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور غیر ارادی طور پر اس سے کئی حرکات سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی زبردستی کوئی زبردستی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اس طرح کی چیزیں اس کو عجیب و گریب گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی ترش ہو جاتا ہے نفرت انگیز رویہ اس کا ہو جاتا ہے آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہونے لگتی ہے سانس لینے میں تنگی ہونے لگتی ہے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ کہر اور غضب آنے لگتا ہے اور اس طرح اس کی صحت دن بدن گرنے لگتی ہے مرض کا پتا نہیں چلتا بیماری کا پتا نہیں چلتا کیا بیماری لگی ہے کیا مرض لگی ہے آہستہ آہستہ اس کو کوئی چیز کوئی خوراہ کا سر نہیں کرتی کھاتا پیتا یا تو بالکل کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے یا کھاتا پیتا بہت زیادہ ہے لیکن اثر نہیں ہوتا ایسے کئی مریض آتے ہیں ہمارے پاس جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں اور کئی پختہ پکا ہوا گوشت کھاتے ہیں لیکن اتنا کھاتے ہیں جتنا کہ عام سیت مند انسان نہیں کھا سکتا اتنا وہ بیمار آدمی کھانا شروع ہو جاتا ہے سر میں سینے میں کمر میں اور مسانے کے نچلے حصے میں اور کاندوں میں شدید تکلیف اور دباؤ محسوس ہوتا ہے جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً میدے کے اندر جگر کے اندر مختلف قسم کے اس کو تکالیف شروع ہوتی ہیں متلی اور کیا آنا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح سستی کا عادی ہو جاتا ہے بکسرت اس کو جمائیاں آنے لگتی ہیں باسیاں آنے لگتی ہیں یہ باسیاں آنا اور جمائیاں آنا یہ بھی جادو کی یا سیب کی اور سہر کی علامت ہے قرآن مجید کی تلاوت سے نماز سے اور دیگر محافل میں اذکار سننے سے اس کا دل گھبراتا ہے اور وہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں اٹھنے کو دل کرتا ہے بیٹھے نہ آزان کی آواز سے اس کو تنگی فیل ہوتی ہے تلاوت کی آواز سے وہ گھبراتا ہے اور دین کے بارے میں کفریہ کلمات اور کفریہ باتیں all fall وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے خیالات منفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسجد جانے سے وہ گریس کرتا ہے اور دل اس کا تنگ پڑتا ہے مسجد سے مسجد جانے سے دل تنگ پڑتا ہے اللہ اکبر وہ شیطانی چیزیں وہ جادوی چیزیں وہ جنات وہ کالہ علم وہ آسیب وہ سہر اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور ایسا مریض جب بیت الخلا میں جاتا ہے تو وہاں زیادہ دیر تک بیٹھا رہتا ہے زیادہ دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے بیت الخلا سے جلدی واپس نہیں نکلتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شدت پسند ہو جاتا ہے بلا وجہ رویے منفی ہو جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو جیسے کوئی جیسے کوئی ابھی اس کو مار ڈالے گا عجیب و غریب سی اس کو انجانہ سا غیبینہ سا اس کو خطرہ فیل ہونے لگتا ہے اور کاروبار اچانک ایسے انسان کا بند ہو جاتا ہے عورتوں کے مخصوص ایام میں اگر عورتیں ایسی ہیں خواتین ایسی ہیں جن کو یہ مرض جادو جنات کا تو ان کی طبیعت میں ایک اور چیز تبدیل ہوتی ہے کہ وہ ان کے ایام کے جو مخصوص ایام ہیں پریئرز کا معاملہ ہے وہ بے قائدہ ہو جاتا ہے بے قائدگی اس میں آ جاتی ہے یعنی کہ اس میں بھی ان کو نہ کبھی ٹائم کا پتہ نہ وقت کا پتہ کسی وقت بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور کسی کو حد سے زیادہ اور کسی کو حد سے کم اسی طرح شادی کے برسوں بعد بھی ایسی خواتین کو ایک سال گزرنے کے بعد دس سال گزرنے کے بعد بیس سال گزرنے کے بعد تیس سال گزرنے کے بعد بھی ان کو اولاد نہیں ہوتی یہ اثرات ان کو بانچ کر دیتے ہیں بے تکی باتیں ہونے لگتی ہیں اور پھر مایوسی اور ڈپریشن اور ٹینشن کا ایسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پاگل ہو جاتے ہیں اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ان کے دماغ کے اندر نسیں پھٹنے لگتی ہیں برین ہیمرج ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک یہ جنات اور جادو کے اثرات کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے جادو اور جنات کے اثرات کی وجہ سے بلڈ کینسر بھی ہو جاتا ہے ٹی بی ہو جاتی ہے دمہ ہو جاتا ہے کینسر ہو جاتا ہے اور شوگر بھی ہو جاتی ہے اس طرح کی امراض جو ہیں وہ بھی جادو جنات کے مریض کو آسیب اور سہر میں مبتلا مریضوں کو یہ بھی ہو جاتا ہے اب آپ کیا آستانے پہ آنی سکتے خانکہ پہ پہنچنی سکتے معالج کے پاس جا نہیں سکتے تو آپ گھر بیٹھے علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بندہ فقیر کی طرف سے توفہ لے لیجئے یہ پوری امت کے لیے توفہ ہے کہ میں وہ چار آیات آپ کو بتانے لگا ہوں جن کو پڑھ کر آپ نے سر کے اوپر پھونک لگانی ہے پھر دائیں کان کے اندر پھونک لگانی ہے لیکن ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے سات مرتبہ ان چاروں آیات کو پڑھنا ہے سورة المومنون کی یہ چاروں آیات آفہ حسب تم سے لے کر آخر تک ان چاروں آیات کو سات مرتبہ روائز کرنا ہے سات مرتبہ دہرانا ہے اور سیدھے کان میں ایک پھونک سیدھے کان میں لگانی ہے اور تین پھونک اس کے سر پہ لگانی ہے اور سر پہ لگانے کے بعد پورے جسم کو علامتی طور پہ اس طریقے سے جھاڑ دینا ہے اللہ رب العزت کے کرم سے اس کی رحمت سے اس کے فضل سے اور اس کے کلام کی طاقت سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود اس درود پاک کی طاقت سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جیسے جیسے دم کریں گے انشاءاللہ مریض شفا پاتا جائے گا میری طرف سے اس دم کی اور اس عمل کی اور اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے جنات اس مریض کے اندر ہوں گے توبہ توبہ کریں گے مسلمان بن جائیں گے صاحب ایمان ہو جائیں گے اور اگر کوئی بد قسمت اور بد بخت اسلام قبول کرنے والا نہ ہوا تو وہ انشاءاللہ جل کے راکھ ہو جائے گا اس عمل کی سب کو اجازت ہے ویڈیو میں اللہ مسلی علی محمد و علی محمد یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ میں بھیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا